پاکستان میں یہ کسی نیتا کی ریلی نہیں بلکہ آٹے کے لیے سڑک پر اتری عوام ہے محمد علی جنہ نے جب پاکستان کے لیے خون خرابہ کروایا تو انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سپنوں کے دیش کا بھوشے میں یہ انجام ہوگا آج پاکستان گنگالی کی دہلیز پر کھڑا ہے ایک طرف نیتا سرکاری ادھیکاری اور سینہ کے افسروں کے پاس اتنا پیسہ ہے دوسری طرف پاکستان کی عام عوام ہیں جسے دو وقت کی روٹی کے لیے بھی سنگش کرنا پڑ رہا ہے ایسا ہی کچھ گلگت بالٹستان میں بھی دیکھنے کو ملا جس میں پاکستان نے عوید روپ سے قبضہ کر رکھا ہے شکربار کو گلگت بالٹستان کی جنتہ آٹے کی قیمت کو لے کر سڑکوں پر اتری آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا حجوم کتنا زیادہ ہے یہ کسی پارٹی وشیش کے لوگ نہیں تھے جو مہنگائے کے خلاف پردرشن کر رہے ہوں بلکہ عام لوگوں کی بھیر تھی جو آٹے کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہے گلگت بالٹستان میں جنجیون تھپ ڈان نیوز کے نصار گلگت بالٹستان میں شکروار کو جنجیون تھپ ہو گیا کیونکہ پورے شیطر میں پوری طرح سے شٹ ڈاؤن اور ہرتال دیکھی گئی لوگ سبسیڈی والے گیہوں کی قیمت میں وردی اور باقی چیزوں کی مہنگائی سے پریشان ہے اس کاران گلگت بالٹستان کے سبھی جلوں میں بڑے ویروت پردرشن اور ریلی آئیوجد کی گئی سڑکوں پر لوگوں کا حجوم اتنا زیادہ تھا کہ پورے گلگت بالٹستان میں ہی آتا یاد بادت رہا گلگت سکردو ڈائمر گھائزر ایسٹور شگر گھانچے خرمنگ ہنجا اور نگر کے ویبھن علاقوں میں دکانے بزار ریسٹورانٹ اور ویابارک کے ہندر بند رہے گاڑیاں نہ ملنے سے نیجی اور سرکاری کاریالوں میں کام کرنے والے کرمچاری کام پر نہیں جا سکے علاقے میں سبھی سکولوں میں آگھوشت افکاش کی طرح کا محول دکھا اس سے لوگوں کو آوشک بستویں خریدنے اور یادرہ کرنے میں کٹنائی ہوئی اتنی بڑی ہرتال کس نے بلائی اس ہرتال کا آوان عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا تھا اسے بیاباریوں ٹرانسپورٹروں اور ہوتل مالکوں کا پرتنے دھت کرنے والے سنگوں کا سمرتن حاصل تھا یہ پہلی بار نہیں ہے جب گہوں اور آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر گلگت بالٹستان کی لوگوں نے پریدرشن کیا ہو پچھلے کئی مہینوں سے گہوں کی قیمتیں بڑھانے کی گلگت بالٹستان سرکار کے فیصلے کے خلاف چھٹپٹ ویروت پریدرشن چل رہا تھا لیکن اس کا پرباہ پڑھتا نہ دیکھ اتنے بڑے سطر پر پریدرشن کو آئیوجد کیا گیا عوامی آکشن کمیٹی نے گھوشنا کی شیطر کے ویبھن علاقوں سے گلگت اور شکوردو کی اور مارچ ریلی شنیوار آج سے شروع ہوگا پریدرشن کاریوں نے سرکار کو کیا دھمکی دی شکروبار کی نماز کے بعد دائمر کے جلا مکھیالے چلاس میں صدیق اکبر چاک پر ویروت پریدرشن کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے بھاگ لیا وقتاؤں نے گلگت بارٹستان سرکار کے اندانت گےہوں کی در بڑھانے کی فیصلے کی نندہ کرتے ہوئے اسے مکھی منتری کی وفلتہ قرار دیا انہوں نے چیتابنی دی کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں کی گئی تو کارا کورم راجمار کو جام کر دیا جائے گا شکروبار کی نماز کے بعد تانگر، اسطور، خرمنگ، سکردو، شگار، گھاچے، ہنجا، نگر اور گھائزن میں بھی ویروت ریلیوں اور پریدرشن آئیوجد کیے گئے مکھی پریدرشن گلگت کے گاری باغ اور سکردو کے یادگارے شہادہ میں آئیوجد کیے گئے جہاں ہزاروں لوگ اپنے دینے گھنٹوں کے دھرنے کے لیے قطر ہوئے